پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے پاکستان میں ہونے والے بہت بڑے پیمانے پر پورٹیس کے حوالے سے کہا ہے کہ تحریک لبیک والے لوگ رک جائیں میں ہی دنیا کو سمجھا دوں گا اور میں اسلامی کنٹیز کو ایک ساتھ ملاؤں گا اور آواز اٹھاؤں گا اور کہوں گا کہ کہیں پر بھی نموسے رسالت نہ کی جائے انہوں نے یہ بات جوڑی ہے انٹی سیمیٹیزم کے ساتھ ہولوکاوس کے ساتھ مگر ان کو بات سمجھ نہیں آتی کہ خود اسرائیل میں خود مغربی ورلڈ میں ایون جودائزم کے بارے میں یا ایون پرافٹ موسیس کے بارے میں بھی سم ٹائم لوگ باتیں کر دیتے ہیں لیکن کوئی لاو موجود نہیں ہے اس کے لیے نہ وہ عمران خان انٹی سیمیٹیزم کو سمجھتے ہیں نہ ہولوکاوس کو سمجھتے ہیں انٹی سیمیٹیزم یہودیوں کے خلاف بات کرنے کی ہے انٹی سیمیٹیزم کے علاوہ جو ہولوکاوس کا مسئلہ ہے وہ یہودیوں کے خلاف ہے یہاں پہ مسلمانوں کے خلاف بات نہیں کر رہے ریلیجن کے بارے میں کوئی بات ہوتی ہے تو پاکستان ایک دم سے بھڑک اٹھتا ہے تو کیا سوچنے والی بات یہ کہ عمران خان خود یہ بھڑکانے کا کردار ادا تو نہیں کرتے جس طرح انہوں نے قوام متحدہ میں کئی بار کہا اور اپنی تقریروں میں کہا کہ یہ جو کچھ پرافٹ کے نام پر انسلٹ ہوتی ہے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے اور یہ اسلاموفوبیا ہے بھئی ہوتی ہے تکلیف ہم سب سمجھتے ہیں اچھی بات نہیں ہے گوڈ ٹیسٹ میں بات نہیں ہے لیکن عمران خان کو بات سمجھ نہیں آتی لیکن اب جو پاکستان بھر میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اس کا نشانہ پھر بھارت بن گیا پاکستان کے جو ایڈوائزر ہیں پرائم منسٹر کے مسٹر شباز گل انہوں نے صاف کہہ دیا کہ یہ سب انڈیا کرا رہا ہے یہاں تک کہ پاکستان کی پی ٹی آئی جماعت جو ہے رولنگ پارٹی کا آفیشل ایکاؤنٹ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ ہوا سنڈے کو وہ انڈیا نے کرایا اور اس سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے بہت ہی پیارے میجر گورواریا کے بارے میں پاکستان کے آفیشل اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی اس میں انوالو ہیں وہ بھی بڑھکانے کا کام کر رہے ہیں میجر گورواریا آج کے ہمارے سپیشل شو میں جڑے ہوئے ہیں جو سی اے او ہیں چینکیا فورم بہت ہی جانی پہچانی ہیستی ویلکم میجر گورواربائی تینکیو تینکیو ترسل پاکستان میں جو کچھ ہوتا ہے وہ بھارت کا نام ہو جاتا ہے ایک ایون پاکستانی نے بھی کہا پاکستانیوں کو کہ یار یہ سکرپٹ بدل دو بہت پرانا ہو گیا فور گاڈ سیکھ اپنی ریسپونسیبیلیٹی قبول کرو لیکن اب تو ریسپونسیبیلیٹی آپ پر ڈال دی ہے یہاں سے بارچی تمشنو کرتے ہیں ایک پاکستان کے آفیشل آدمی نے نہیں تیر صاحب یہ اکثر ہر چیز جو ہے نا اب میں نے تو وہ جو گستاکی والے کھاکے تھے وہ میں نے تو نہیں بنائے میں تو تحریک لبیک پاکستان کا ممبر نہیں ہوں تو یہ ہر چیز ان کا یہی ہے کہ کسی اور پر بلیم ڈالنا میں کہہ رہا ہوں جب تک اپنے گریوان پر انسان نہ دیکھ اگر میری گلتی ہے جب تک یہ میں نہ پہچانوں کہ میری گلتی ہے میں اس کو درست کیسے میں اپنا قبلہ درست کیسے کروں گا یہی پاکستانیوں کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ان کی کہاں گلتی ہے اور آپ ایک بات اور آپ کے ذریعے آپ کے پلیٹ فارم کے ذریعے ایک اور بات پاکستانی جو لوگ ہیں عوام ہیں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا ملک 96% مسلم ہے 97% مسلم ہے اس کے بعد آپ کہتے ہیں آپ کے ملک میں اسلام خطرے میں ہے تو یہ تو بڑی ایک عجیب سی بات ہے کہ سازشیں بھی آپ کے خلاف ہو رہی ہیں آپ کا ملک تو اسلام کے نام پر بنا تھا پھر سازشیں آپ کے خلاف ہو رہی ہیں تو یہ پورا ایک ماحول جو کہ انڈیا کر رہا ہے اب آپ ان سے پوچھ لیجئے شہباز گل صاحب سے کہ انڈیا کیسے کر رہا ہے ان کو نہیں پتا ہے انڈیا کیسے کر رہا ہے لیکن ان کو پتا ہے کہ چورن بگ جاتا ہے آرام سے لوگ ہیں جذباتی قوم ہیں جذباتی لوگ ہیں بول دے انڈیا کر رہا ہے ہندو کر رہا ہے یہودی کر رہا ہے تو بگ جائے گا یہ مال بگ جائے گا یہ اس کو دیکھیں ہمارے ہاں بھی فارنر پروٹیسٹویں تھی ایک طریقے سے ہنڈل کر رہا وہ لوگ لال کلے تک آگئے آپ کو پتا ہے ان لوگوں نے کیا کیا حرکتیں کری لیکن ایسی ماس کلنگز نہیں ہوئی کہ تیزاب کے اندر پانی ملا کے ان کے اوپر چھوڑ رہے ہیں یا ان کے اوپر شوٹ اٹ سائٹ کے آرڈرز دے دیا ہیں یا کوئی ڈی ایس پی کو یا پورے تھانے کو اڑا کے لے گئے ایسا انڈیا نہیں ہوا کیونکہ آپ کو بات کر رہی ہیں یہ باتیں کیوں بگڑ رہی ہیں یہ انڈیا کو دوش دے رہے ہیں انڈیا کی طرف انگلی اٹھا رہے ہیں لیکن عمران خان نے اس کو مس مینج کر آئے انٹیریر منسٹر جو ہے عمران خان کا وہ کہاں ہے اس وقت بھائی انٹیریر منسٹر تو یہ کر رہا ہے سب ٹھیک ہے everything is بلے بلے کوئی issue ہی نہیں ہے وہاں پہ تو آپ دیکھیں نا آپ شتر مرک کی طرح نظریں ہٹا دیں کسی چیز سے پھر جب چیزیں آپ کے کنٹرول سے باہر چلی جائیں تب آپ بولیں گے صاحب یہ تو ہندو کافر ہے اس کی گلتی ہے اس نے کر آئے ہیں اپنے گریبان میں نہیں جاکتے اس لئے بار بار یہ پہلی بار نہیں ہو رہا دوہزار سترہ میں بھی وہ تھا اس کے پہلے بھی ہو چکے ایسی تنظیمیں سڑک پہ آتی ہیں اور آتی رہیں گی آگے سے کیونکہ ان کو منیج ہی نہیں کرنا آتا ڈیموکریسی کی عادت نہیں ہے عمران خان سب خود تو ڈیموکریٹ ہے نہیں خود راول پنڈی کے آشرباد سے بن کے آیا ہے پرائی منسٹر وہ ایسی ہی چیزیں ہر سمیں ڈونڈتا ہے کہ کہاں سے کوئی ایکسٹرنل سورس آجائے اور چیزیں فٹ کر دے یا میں کسی ایکسٹرنل سورس کو بلیم کر دوں کسی پر انگلی اٹھا دوں میں کہ صاحب یہ تو ہندوستان یہ میرا تھوڑنا ہے میری پرابلم تھوڑنا ہے اچھا جب آپ یہ کہیں گے کہ انڈیا نے کر رہا ہے پھر آپ نے ملک کو ایک کومن دشمن دے دیا آپ نے ملک کو کومن دشمن دے دیا کہ دیکھو آپ کے پورپ کی طرف ایس کی طرف ہندو ہے جو سازشیں کر رہا ہے آپ کے خلاف تو آپ نے پھر ملک کو ایک کر دیا ایک جھٹ ہو گیا جس کو ہندی پہ کہتے ہیں ملک تو یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو بلیم ان ایکسٹرنل فیکٹر پرابلم ان کے اندر ہے پرسائسلی جب آپ کو اٹیک کرتے ہیں اور پہلے بھی کئی بار کر چکے ہیں آفیشل گارمنٹ کے آفیشل تو آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ نہ یہ گستا خانہ کارٹون آپ نے بنائے نہ آپ ٹی ایل پی کے ممبر ہیں نہ آپ کا کوئی لینا دینا نہ آپ نے کبھی کوئی ایشو پہ بات کی تو آپ نے سمجھانے کی بھی کوشش کی ابھی سب کو کہ یار یہ چورن نہ بیچو اور عمران خان یہ کہتے ہیں کہ بھئی میں خود یہ سارا کام سمال لوں گا مجھے تو ایسا لگتا ہے گروہ بھئی کہ جس طرح انہوں نے عمران خان نے فور دا لاسٹ ٹو ایئرز اس ایشو کو اٹھا کے اسرامو فوبیا کی پکار ہر جگہ پھیلائی اس سے کیا آپ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ خود ذمہ دار ہیں پاکستان کی کمیونٹی کو ایکسٹریمزم کی طرف لے کر جانے کے حوالے سے بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں تاہیر صاحب they are totally 100% responsible عمران خان responsible ہے عمران خان نے ریلیجن کا جس کو کہتا ہے کہ ریلیجن کا cover لیا اپنا ایجنڈا کو آگے چلانے کے لیے جیسے کی اور بھی پاکستان میں سیاستدان لیتے آئے ہیں اور میں یہ بھی کہوں گا ایک لیول پہ یہ بھی کہوں گا کہ عمران خان نے یہ کوشش کری کہ جو مین مددے ہیں پاکستان میں ان سے دور کرے لوگوں کو ان سے ان کی نظر ہٹائے اب دیکھئے مہنگائی کس طرف جاری ہے پاکستان میں لوگوں کو دو روٹی کھانے کے لیے نہیں ہے جو دن میں دو بار کھانا کھاتے تب ایک بار کھا رہے ہیں اس میں بھرپیٹ کھانا نہیں کھا پا رہے وہ اس کا فوکس نہیں ہے جنرل ڈیریکشن رہا ہے گورنمنٹس کا چاہے بی جے پی کی ہو چاہے کانگریس کی ہو کسی کی بھی رہی ہو ایک جنرل ڈیریکشن تھوڑا موت دائمائے کر کے پیپل نو دیکھ ان کو کیا ڈیلیور کرنا ہے کبھی فیل ہوتے ہیں کبھی پاس ہوتے ہیں لیکن ایسا ہندوستان میں کبھی نہیں رہا جیسا عمران خان نے پورا ہی جھوٹ بول دیا آپ نے پہلے اسلاموفویہ کے اوپر بولا کہ ہم ٹی وی چینل کھولیں گے انہوں نے اعلان کر دیا پھر انہوں نے بولا کہ سب ہم ایران کے ساتھ چل کے ترکی کے ساتھ چل کے ٹرین لگائیں گے پوری اپنی ٹرین بنائیں گے اور ٹرین کے تھوڑا یہ ایسی جو علف لیلہ کی کہانیاں ہیں یہ پبلک کو سناتا رہتا ہے پھر کہتا ہے کہ اگر آپ کو اسلامی کلچر کے بارے میں دیکھنا ہے تو آپ اردوگل گازی دیکھئے یہ ایسی باتیں کرتا ہے ویکسین فراہم نہیں کر پا رہے یہ لوگ ابھی آج ہی انڈیا میں کل ہی یہ اناؤنسمنٹ ہوا ہے کہ اٹھارہ سال کے اوپر سب کو ویکسین لگے گا انڈیا جو ایکسپورٹ کر رہا تھے انڈیا نے روک دیا ہے چوبیس چوبیس گھنٹے فیکٹری چل رہی ہے انہوں نے خریدنے کی کوشش بھی نہیں کری یہ ان سب چکروں میں پڑی نہیں رہے جو گورننس کے معاملے ہیں اس میں سب گورننس کے معاملے آپ کا چودری فواد ہے وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا منسٹر ہے وہ کہہ رہا ہے میں موبائل فون ایپ بنا رہا ہوں کہ کس وقت کس وقت آپ کا جب روزے ہوں گے اور کس وقت آپ ڈیریکشن کس طریقے سے دیکھیں گے کہ چاند کب نکلے گا چاند نکالنے کے لئے مولوی حضرات ہیں وہ نکالیں گے چاند تم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں کیا کر رہے ہیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا منسٹر ہے ہیلتھ منسٹری کے ساتھ بات کرتا اور ویکسین نکالتا کہ پاکستان میں کس طریقے سے پروڈکشن ہو الگ الگ کنٹریز پروڈیوز کر رہی ہیں ساؤت افریکہ نے شروع کر دی ہے انڈیا نے ابھی جو راشین ویکسین ہے سپوٹنک اس کو پرمیشن دے دی ہے کہ ہم یہاں پہ وہ کریں گے now we are manufacturing that in india we'll be manufacturing in a few weeks time تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ اپنے administrative failure سے دور کرنے کے لئے آپ نے اسلام کا وہ جس کو کہتے ہیں شعوبہ چھوڑ دیا کہ اسلام خطرے میں ہے اور اسلاموفویہ ہو رہا ہے اگر ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے تمہارے سر پہ ذمہ داری تھوڑنا ہے پورے مسلمانوں کی دنیا میں there are 57 Muslim majority countries in this world tied کسی اور نے تو نہیں بولا کہ ہم فرانس کے ambassador کو نکال دیں گے کسی نے نہیں بولا سعودی عرب سے مسلمان زیادہ تھوڑنا ہے پاکستان میں بیٹھے ہوئے مطلب جس کو کہتے ہیں کہ اصلی مسلمان جو ہے سعودی عرب سے تو جروع ہوا تھا اس سے پکے اس سے پاک مسلمان تھوڑنا ہے پاکستان میں یا قطر میں یا دبائی میں یا ترکی میں کوئی تو نہیں بول رہا کہ ان کو نکالو یہی اپنے خلیفہ بنے ہوئے ہیں پاکستانی کے نا اس کو نکال دو اس کو نکال دو پتہ نہیں کہ مجھے ذہنیت سمجھ میں نہیں آتی تو میجر گورب بھائی یہ بتائیے کہ یہ جو سیچویشن پاکستان میں ہے یہ کوئی نئی نہیں ہے اسلامی ایکسٹریمیزم کی اور اسلامی کارڈ کے نام پر بھڑکاؤ کی اب یہ سیچویشن ایک بار پھر سامنے آئی اور کووڈ کا زمانہ ہے ٹاف ٹائم ہے پاکستان کے علاق بھی خراب ہے بھارت میں اس پورٹیس کو بھارتی میڈیا یا بھارتی جو انیلسٹ ہیں وہ کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھیں صاحب یہاں پہ کوریش تو ہوا ہے پاکستانی پورٹیس کا لیکن اتنا زیادہ نہیں ہوا کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بینگول ارس ایم کی الیکشنز کی بات ہو رہی ہے کووڈ کا ماملہ ہے یہاں پہ تو یہاں پہ نیوز جو ہے زیادہ تر جو انڈیا میں چلتی ہے لوکل نیوز زیادہ چل رہی ہے تو جو پاکستانی انیلسٹ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں پاکستان ٹیلیویجن پہ کہ انڈیا والے بڑے مزے انڈیا والوں کے پاس ٹائم نہیں ہے انڈیا والے تو اپنے الیکشن میں ہی لگے ہیں ہمارے تو الیکشن ہی بہت بڑا ایک میلا ہوتا ہے ہر ڈھائی تین مہینے میں کسی نے کسی سٹیٹ میں ہی ہاں پہ الیکشن ہو جاتا ہے تاہر سب تو اسی میں لگے ہیں میڈیا صرف دو یا تین پرسنٹ کور کر رہی ہے وہ ہم جیسے انیلسٹ ہیں جو ٹی وی پہ جو پاکستان کو بڑی ایک پہنی نظر سے دیکھتے رہتے ہیں چوبیس گھنٹے پاکستان کو observe کرتے ہیں ہم لوگ کومنٹ کر رہے ہیں آپ کسی بھی نیشنل چینل پہ دیکھیں زیادہ اس کے اوپر coverage نہیں آیا آتا ہے ایسی بات نہیں کہ نہیں آیا لیکن اتنا زیادہ نہیں کہ چوبیس گھنٹے یہی خبر چلا رہے ہیں ایسا بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ ہمارے ابھی اپنے issues ہیں جیسے elections ہیں people are more interested کی بینگول میں بی جے پی آئی گی ترینومل کانگریس آئے گی ایس ایم میں کیا رہے گا بی جے پی اپنی سرکار بنا پائے گی کی کوئی اور سرکار آئے گی لوگوں کو یہ زیادہ انٹریسٹ ہے کہاں کہاں پہ کرونا ہے ویکسین کہاں پہ فرام ہو رہی ہے آکسیجن کے سلنڈرز کیا ہیں کیا اس میں کوئی پرابلم آ رہی ہے کی نہیں یہ لوگوں کے مسائل ہیں لوگ ان کی طرف زیادہ دھیان دے رہے ہیں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے ہاں بٹ ایک بات ہے جو میڈیا نے کور کر اور سوشل میڈیا نے کور کر جب ہمارے یہاں کسان اندولن ہوا تھا تو ایک انڈلسٹ ہے ان کا نام لینا ٹھیک نہیں سمجھتا انہوں نے ٹویٹ کر آیا کہ انڈیا ہےز بین سٹابڈ ان دہ ہارٹ یہ کر کے انہوں نے بولا تھا جب وہ لال کلیے پہ ٹریکٹر لے کے کچھ خالستانی چڑ گئے تھے تو بولا انڈیا ہےز بین سٹابڈ ان دہ ہارٹ جو کرم ہوتے ہیں سر اپنے اپنے اور ہندووں کا کہنا ہے کہ جو بھی آپ نے اس اس اپنے جیون میں آپ نے کرا ہے اس کا اچھا برا سب کا حساب آپ کو یہیں پہ ملے گا کہیں جا کے نہیں ملے گا یہیں پہ آپ کا نپٹارہ ہو جائے گا ایسا ایک سکول آف تھوٹ ہے ہندوزم کا ایک ہی تھوٹ نہیں ہے ہندوزم میں الگ الگ مختلف تھوٹس ہیں لیکن ایک سکول آف تھوٹ یہ بھی ہے کہ بھئی سب کچھ کرا ہے کرا ہے اب پچھلے ایک ہفتے سے وہاں پہ آگ لگی ہوئی ہے تو کافی لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سب دیکھو آپ لوگیں کہہ رہے تھے تیسری بات ایک اور چیز ہے کہ یہاں پہ جو ہمارا گیس ہے مجھے لگ رہا ہے کہیں نہ کہیں پاکستان آرمی has lost its patience with عمران خان کہیں نہ کہیں پاکستان آرمی کا جو ایک سبر تھا وہ سبر کا بان ٹوٹ گیا ہے اور اب عمران خان کو زیادہ جھیلنے کے لیے تیار نہیں ہے they are not willing to tolerate عمران خان مجھے ایسا لگ رہا ہے کیونکہ عمران خان has failed نہ وہ مہنگائی کم کر پایا دوسری چیز ہے کہ انڈیا کے ساتھ جو لوگوں نے announcement کر دیا کہ trade ہوگا پھر انہوں نے یوٹن لیا وہاں پہ پاکستان کی image بہت زیادہ خراب ہوئی اس کے بعد یہ تحریک لبک پاکستان کے جو protest ہو رہے ہیں اس کو جس طریقے سے miss manage کر رہا تو ایک کے بعد ایک کے بعد ایک عمران خان does not seem to be able to get his act right اور کہیں نہ کہیں لوگ فوج کو blame کر رہے ہیں i have میرے پاس ویڈیوز پڑے ہیں ان پاکستانی فوجیوں کے میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ دکھا پائیں تو دکھائیں ضرور ان پاکستانی فوجیوں کے جو اپنے چیف کو blame کر رہے ہیں کہ صاحب آپ روکتے کیوں نہیں عمران خان کو یہ ہمارے جو علماء اکرام ہیں جو بڑے بڑے جو عزدار لوگ ہیں religious figures ہیں ان کی اوپر ڈنڈے برسا رہے ہیں ان کو torture کر رہے ہیں یہ لوگ تو پاکستانی آرمی یہ بڑی interesting ایک بات ہے جو سب سے strong ایک pillar تھا پاکستان کا پاکستان آرمی اس کے اندر cracks دکھ رہے ہیں جہاں پہ لوگ یہ بھی مجھے نہیں پتا یہ سچ ہے خبر کی rumor ہے مجھے پتا نہیں لیکن لوگ ایسے کر رہے ہیں پاکستانی آرمی چھوڑ کے کئی جوان گئے ہیں یہ جماعتوں کو جوائن کرنے کے لئے because they feel that آپ نے حضرت محمد صاحب کی جو insult ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ نے کافی کچھ نہیں کرا جو آپ کو کرنا چاہئے تو وہ بھی ہوا ہے وہاں پہ پاکستان میں ایسا سننے میں آرہا ہے i don't know if it's true or not but وہاں پہ بھی cracks پڑ رہی ہیں اور لوگ اپنے ویڈیوز جوان اپنے ویڈیوز جاری کر رہے ہیں so i think this is a matter of great concern for any country دیکھیں آپ نے بہت صریح باتیں کہ کرما کی بات کی بلکل درست ہے وہ تو ہر جگہ یہ سچ ہے جو ہماری ہندو سا civilization کا جو یہ کہنا ہے وہ ایک universal truth ہے جو ویسے بھی nature کی بات ہے کہ جو کرنی وہ بھرنی والی بات ہے sadly یہ اپنی جگہ ایک fact اس کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی آرمی میں cracks ہیں یا جو ان کی اپنی fragmentation ہو رہی ہے یہ بھی major گورو صاحب بہت عرصے سے observe کر رہے ہیں اب تو بہت واضح ہو گئی ہے عمران خان کے ساتھ بھی کہا یہ جا رہا ہے کہ کچھ آرمی کے گروہ ہیں اور بہت سارے گروہ ان کے خلاف بھی ہیں یہ تو پاکستان میں عرصہ دراز سے چل رہا ہے اب بڑھ گیا ہے لیکن اس سارے عمل میں بھارت کو کیا خطرہ ہوتا ہے کہ کیا اس طرح کی جو religious extremism ہے جب ایک دم سے پھر بڑھکتی ہے اس بڑھکاؤں میں پاکستان کی establishment جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں distract کرتے ہیں پھر بھارت کیا وہ کارٹ کھیلتے ہیں بھارت دشمنی کا تو کیا کوئی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اس طرح کا کام بھارت کو بھی خطرہ محسوس ہو سکتا ہے distraction کے چکر میں نہیں طائر صاحب ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے پاکستان اگر کچھ کر سکتا تو بہت پہلے کر دیتا پاکستان کے بس کا نہیں ہے وہ capability نہیں ہے جس کو کہتے ہیں کہ وہ صلاحیت نہیں ہے پاکستان کے پاس کہ کچھ کر دے دیکھیں نا میں ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں کہ وہ قوم اتنی confused کیوں ہے ایک تو مجھے ایسا لگتا ہے میں کئی بار کہے بھی چکا ہوں تو میرے پاکستانی دوست پاکستان سے فون کرتے ہیں میجر صاحب اب ایسا نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ پڑھنے لکھنے کا رواج نہیں رہ گیا پاکستان میں اب انہوں نے خوب بڑا ایک صاحب جھنڈا اٹھایا پرچم اٹھایا ہے کہ 375 سے بہال کرنا چاہیے ہٹا دیا ہے گلت ہٹایا ہے اور اس کو بہال کرنا چاہیے 375 سے ہے کیا تاہر صاحب 375 سے انڈین کونسٹیوشن کا آرٹیکل ہے جو سب سے پہلے یہ تسلیم کرتا ہے کہ کشمیر بھارت کا ابھن انگ ہے آپ سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے پھر وہ بات کرتا ہے سپیشل سٹیٹس کی کہ کشمیر کا ایک سپیشل سٹیٹس ہونا چاہیے تو کشمیر is a part of انڈیا یہ 375 سے مانتے ہیں اگر نہیں مانتے تو بھارت کے سمجھ دہن کا part بھارت کے آئین یا بھارت کے کانسٹیوشن کا حصہ کیسے ہوتے وہ مانتے ہیں ان لوگوں نے پڑھا نہیں پاکستانیوں نے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ 370 بحال کرو کیا عمران خان یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ 370 بحال کرو یعنی کہ عمران خان یہ تسلیم کرتا ہے کہ کشمیر اور پورا کشمیر یعنی کہ پاکستان occupied کشمیر جس کو پاکستانی آزاد کشمیر بولتے ہیں گلگٹ بلٹسطان وہ بھارت کا حصہ ہے کیا عمران خان یہ کہنا چاہتا ہے اس کے کیسے جو ایڈوائزر ہیں وہ کیسے ایڈوائزر ہیں عمران خان کے جو ایسی غلط سلاح دیتے ہیں بھئی آپ پاکستان کا ایک موضوع ہے پاکستان کا موضوع یہ ہے کہ کشمیر disputed territory ہے اور کشمیر کا dispute یو این ریزلویشن 1948 کے تحت سال ہونا چاہیے پاکستان کہتا آ رہا ہے اب میں یہ چاہوں گا کہ بھئی اگر جو پاکستان کا پردھان منتری ہے عمران خان کم سے کم یہ تو جانے کہ پاکستان کا اوفیشل سٹینڈ کیا ہے اس چیز پر پاکستان کا اوفیشل بیانیاں کیا ہے اس کو یہی نہیں پتا اوفیشل بیانیاں کیا ہے وہ کہہ رہا ہے 370 واپس 370 واپس اس کو خود ہی نہیں پتا ہو کیا بولتا ہے تو یہ بڑا ان میں confusion ہے کوئی ان کو دیکھیں صاحب ایسا ہے کہ جذباتی لوگ ہیں ان کو کوئی بھی بھڑکا دیتا ہے بھڑک جاتے ہیں اب ایک بات میں طائر صاحب آپ سے پوچھتا ہوں چھوٹی سی بات انہا اینڈ وائی آنسر ویڈ دس ہے نا فرانس میں کسی نے ایک غلط حرکت کری حضرت محمد صاحب کا کسی نے غلط کارٹون بنایا ہے جس کو ہم بھی کنڈیم کرتے ہیں کہتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے کسی وائی اسلام ایون ہندوزم کسی بھی ریلیجن کے خلاف ایسی بات نہیں ہونا چاہیے یہ میں ایسا ہندو کہہ رہا ہوں میں مانتا ہوں کہ نہیں بننا چاہیے تھا جو خاکے تھے ٹھیک ہے آپ کا جو بھی freedom of expression ہے freedom of expression تھوڑنا کہ تم مطلب کسی کو کچھ وہی کر دو گے فرانس میں کسی نے کھاکے بنائے ان لوگوں نے ذات پورا کا پورے پاکستان میں آگ لگا دی مجھے یہ لوجک سمجھ میں نہیں آیا گلتی کری فرانس والے نے آپ نے اپنا سر منڈا دیا اور آپ سڑک پہ ناچ رہے ہیں اور آپ اپنے ملک کو پورا کا پورا جلا کے آپ نے کھاک کر دیا اپنے ملک کو کیونکہ فرانس میں کسی نے کھاکے بنائے مجھے تو یہ لوجک سمجھ میں نہیں آیا سر دیکھیں آپ نے مجھ سے یہ بات پوچھی تو یہ لوجک دنیا کے کسی بھی سوچنے والے آدمی کو سمجھ نہیں آسکتا حتیٰ کہ عمران خان کو بھی آج اپنی تقریر میں کہنا پڑا کہ بھئی یہ ہمارا ہی نقصان ہوگا فرانس کا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا لیکن پرابلم یہ ہے کہ عمران خان جس مسئلہ کو اٹھا رہے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں یہ کہوں گا کہ نبی کریم پیس پی اپون ہم کے بارے میں جو بھی بات کی جائے اس کو اگنور کیا جائے خود پرافٹ کے زمانے کے ٹائم کو ہم یاد کریں تو پرافٹ پیس پی اپون یہ تو ان کی سپیرٹ تھی بدقسمتی سے پاکستان کے مسلمان خاص طور پر اس سپیرٹ کو بھول چکے ہیں اور ایک ہیٹریڈ ہے ایک بڑکاوہ آپ نے کہا جذباتی لوگ ہیں جذباتی بھی ایسے جس میں عقل کا کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن اس ساری صورتحال میں عمران خان نے خود یہ کہا گورپ صاحب کے بات یہ ہے کہ اگر ہم فرانس کے امبیسیڈر کو نکالتے ہیں تو پورے یورپین یونین سے ہمارا تعلق بند ہو جائے گا ہماری جو ٹیکسٹائل کی جاتی ہے ایکسپورٹ پوری ورلڈ میں ففٹی پسنٹ یورپین یونین کو جاتی ہے وہ ختم ہو جائے گی تو یہ سب باتیں عمران خان کہہ رہے پیسوں کے چکر میں مجھے افسوس یہ ہوا کہ عمران خان ٹولرنس کا میسیج پھر نہیں دے رہے یہ نہیں کہہ رہے کہ بھئی کوئی بات نہیں اگر کسی نے بتتمیزی کی ہے تو گریٹ نے سے پروفٹ کیا اگنور کریں ہو کیرز ٹھیک ہے یہ میسیج عمران خان بھی نہیں دے رہے تو کیسے آپ کے ہمسائے ملک میں یہ سب کچھ درست ہونے کا چانس ہے کوئی چانس نہیں لیکن میں اس پہ ایک سوال جوڑتا ہوں اب آپ کے ساتھ بھارت میں جو مسلمان کمیویٹی ہے وہ اس سارے معاملے کو کیسے دیکھتی ہے دیکھیں آپ جو ہمارے مسلمان ہیں سڑک پہ آئے احتجاج کرا سٹرونگ ٹرمز پہ لیکن کسی نے یہ نہیں بولا کہ ہم سو بس کوک دیں گے یا ہم پولیس والوں پہ اٹیک کر دیں گے کسی نے فرنچ ایمبیسی پہ اٹیک کرنے کی بات بھی نہیں کری تو ہمارے ہمارے بھائی ہیں میں ان کو پاکستان پاکستانیوں سے کمپیر کر کے میں ان کی بیزتی نہیں کرنا چاہتا ٹھیک ڈیار فار مور مچور فار مور انٹیلیجنٹ ان کے اپنے مسائل ہیں جن سے کئی مسائلوں سے میں ڈسگری کرتا ہوں لیکن ان کو اوبجیکٹ کرنے کا یا احتجاج کرنے کا بھارت کائین دیتا میں تو دیتا نہیں تو ان کا حق ہے پہلی چیز دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے بولا کہ امران کھان نے ٹولرنس کا میسج نہیں دیا پاکستان ٹونیشن ٹھوری یہ کہتی ہندو مسلمان الگ لوگ ہیں فساد ہوگا بہتر الگ ہو جائیں یہ ملک ہی نفرت پہ بنا ہو وہاں پہ ٹولرنس کا میسج کی امید کرنا گلت ہے تیزری بات یہ جو پوری بات ہے کہ پاکستان کی ایکسپورٹ تو کچھ نہیں ہے پاکستان کیا ہے کچھ ٹیکسٹائل میں کچھ جانگیا بنیان کچھ تولیش آلی ہیں اور زیادہ ایسا کچھ نہیں کرتا پاکستان فیو ہنڈر ملیون ڈالر کا ایکسپورٹ ہے توٹل کچھ بیلین کا ہے بٹ یورپ کے لیے زیادہ کچھ ایسا نہیں ہے جو کہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ میں بتاتا ہوں ان کا اصلی ایک اور problem ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافی ریٹائر پاکستانی آرمی آفصر جو ہے وہ they are coming forward on social میڈیا and they are condemning these people of Labaiq اس میں ایک اور بڑا انٹریسٹن انگل جو میں آپ کے ویورز کو بتانا چاہتا ہوں میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کے ویورز کو انٹریسٹن انگل پاکستانی آرمی ایک سامی جو آفصر ہیں ویڈرن ہیں جتنے بھی ان کے جنرل ہیں جن کی لمبی لمبی داڑیاں ہیں ٹھیک ہے ان سب کے اساسے باہر ہیں یہ سب کے سب ریٹائر ہو کے باہر سٹل ہوں گے پاکستان میں بھی ان کے گھر ہوں گے لیکن پاکستان میں آتے ہیں وینتر میں شکار کرنے ہی پورا آٹھ نو مہینے پاکستان ایک واحد اسلامی ملک ہے جو ریلیجن کے نام پہ بنا اس کے بعد اسرائیل بنا پہلا تو پاکستان ہی تھا اسرائیل تو یہودیوں کے نام پہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اگر پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ صاحب آپ ایک اسلام ملک ہیں آپ اپنے آپ کو اسلام کا قلعہ بتاتے ہیں آپ پہ کہتے ہیں کہ واحد اسلام نیوکلئر پاور ہیں آپ کہتے نا خود کو کہ صاحب ہم واحد اسلام نیوکلئر پاور ہیں تو وہ جو بم ہے جو پاکستان کا اٹوم بم جو شیخ رشید کہتا نا پاو بھر کے ہمارے بم ہیں جو بڑے بڑکے ہمارے آٹم بم ہے ہم ایک بٹن دبائیں گے بم بی گائب ہو جائے گا ایک بٹن دبائیں گے انڈیا خاک میں مل جائے گا ارے انڈیا کو چھوڑو انڈیا کو چھوڑو دو منٹ کے لئے ہٹاؤ انڈیا کو آپ جو کہتے ہیں اسلام کے جو سنٹرل فگر ہیں وہ تو محمد صاحب ہیں ٹھیک ہے آپ ان کے خلاف اگر کسی بھی ملک یا کسی شخص نے کوئی گستخانہ بات کری یا کوئی غلط بات کری کیا آپ کا ایٹم بم ان کی عزت رکھ پایا میں ایک دوسری ہٹ پہن کے دوسرے پوئنٹ او ڈیو سے آپ کا بم کس کام نہ وہ ویکسین دے پایا نہ آپ کے لوگوں کو کھانا دے پایا نہ لائن آرڈر رکھ پایا نہ آپ کا جو آتان خواہد ہے ٹیررزم اس کو بچا پایا پاکستان کی پاکستان کی ڈیپلومی سی ٹھیک کر پایا اور نہ جو رسول اللہ ہیں جو آپ کے سینٹرل فگر ہیں اسلام کے جن کے تھرو قرآن شریف آئی جب نازل ہوئی تو ان کے تھرو ہوئی جو فرشتہ جبریل نے دی ان کو سنائے پھر آگے وہ مسلمانوں میں بٹی اور پھر انہوں نے پڑھا اس کے بارے میں جو سینٹرل فگر جو آئیڈیل فگر مانتے ہیں ان کی عزت آپ کا نیوکلئر بوم آپ کا آئٹم بوم نہیں رکھ پا ہے تو لانت ایسے بوم پر کس کام کائی ہے نہ انسان کے کام آ پایا نہ آپ کے نبی صاحب کے کام آ پایا نہ آپ کے بذب کے نام آ پایا یہ کس کے کام آ پایا ہے بوم اس کا کیا کر ہمیں نہیں چیئے ہمارے پاس اپنا خود کا پڑھا ہوا ہے ہمیں آپ کے پاکستانیوں کا جو آٹم بوم ہے اس کی ضرورت نہیں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عزت میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ فرانس کے اوپر بوم مار دیں میں کہتا آپ یہ تو ہمارے پاس بوم ہے کیا کرنا اس بوم کا سبجی بنا کے کھانی ہے اس بوم کی دیکھئے اس بوم کے حوالے سے امران خان نے آرٹیکل تھری سیمیٹری اور تھرٹی فائی اے کی ریوکویشن کے بعد تمکیاں بھی دی تھیں اقوام متحدہ تک میں جا کر کہا تھا کہ ہمارے پاس ایٹم بوم ہے پھر وہ جب دنیا نے ان کا بلاف کال کیا تو وہ تب سے خاموش ہیں لیکن پھر عوام کو چورن بیچنے کی خاطر وہ ایٹم بوم کی بات کر سکتے ہیں لیکن مجھے یہ بتائیے کہ ٹی ایل پی کے یہ جو اب کارکن ہیں یہ جو پروٹیس کر رہے ہیں اور یہ بات بھی ریالیٹی ہے یہ صرف چند کارکن نہیں ہیں سنی سکول آف تھارٹ کا پاکستان اوور ویلمنگ لی ایک کنٹری ہے یہ ریالیٹی ہے اور یہ سنی سکول آف تھارٹ کی جو ہے ریڈ کی ہڈی ہیں یہ لوگ ٹی الپی یہ بڑے امپورٹن لوگ ہیں کیا ایسا خطرہ آپ لگتا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ان لوگوں کو تھوڑا سا ریڈیکلائز کر کے کشمیر کی طرف بیجنا شروع کریں اور سیس وائر کی وائلیشن پھر سے شروع کر دیں ایسی چنتہ ہوتی ہے وہاں پہ یہاں پہ چنتہ نہیں ہے لیکن یہ تھوٹ ہے یہ کنسیڈر کرا گیا ہے کہ پاکستان کے اندر مسئلے بہت خراب ہو جائیں گے تو پھر انڈیا کے جب بھی میں کچھ چیز بولتا ہوں میں تو پڑھتا ہوں جس کو کہتے ہیں نا جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ہمارا تو کام یہ ہے کرسٹل گیزنگ کیا ہوگا تو کبھی کبھی بات گلت بھی نکل جاتی کبھی کبھی صحی بھی نکل جاتی جب صحی نکل جاتی ہے کہتے ہیں کہ گورواریہ نے کروایا وہاں پر دیکھیں میں آپ بہت ہے لیکن ہاں انڈیا کے خلاف کیونکہ ابھی دیکھیں انہوں نے ماحول یہ جو شہباز گل ہیں انہوں نے تو بولنا شروع کر دیا یعنی کہ ایک نیرٹیف پاکستان میں بیلڈ اپ ہونا شروع ہو گیا ہے یہ سب جو فتنہ چل رہا ہے پاکستان کے اندر یہ سب بھارت کروارا تو یہ سب ایک نیرٹیف وہاں پہ دھیرے دھیرے سوشل میڈیا میں چلانا شروع کر گیا کیونکہ جب کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو آپ انڈیا کو بیچ میں لے آتے ہیں کیونکہ وہ تو سمجھ میں لوگوں کے آئی سال کا تو انہوں نے بولا انڈیا اٹیک کر دے گا انہوں نے ایکسٹینشن لے لیا تین سال کا کیا انڈیا نے اٹیک کرا نہیں کرا انڈیا نے آج تک اٹیک نہیں کرا اگر بھول دیا انہوں نے لے ایکسٹینشن لوگوں نے مان لیا کہ انڈیا اٹیک کرے گا پاکستان میں سب سے آسان جو مال بکھتا ہے وہ ہندو ہیٹریڈ اور انڈیا ہیٹریڈ بڑھے آرام سے بکھ جاتا ہے گرمہ گرم مال بکھتا ہے صاحب وہاں پہ ویٹ نہیں کرنا پڑتا آپ کو فٹ سے بکھ جاتا ہے تو آپ نے کہا کہ وہ ہیٹریڈ کا مال تو بکھ جاتا ہے اور خطرہ یہ ہے کہ یہ اپنے اندر کوئی ٹیررس اٹیک کروا کے بلیم انڈیا پہ دے دیں گے لیکن میرا سوال پھر میں دھوراتا ہوں کیا انڈیا میں کوئی اس کا ریپرکرشن ہو سکتا ہے یعنی انڈیا کے اندر کوئی پوٹینشل ٹیرررزم کروا سکتے ہیں مجودہ حالات میں نہیں کروا سکتے ہیں بلکل کروا سکتے ہیں ان کا کامی یہی ہے سب ان کا فل ٹائم کام یہی ہے ان کی فوج کیا کرتی فوج تو خود نہیں آتی سامنے لڑنے پاکستانی آر دیں یہ کسی کو بول سکتے ہیں ابھی تو رک رکھا ہے ماملہ وہاں پہ سیکیورٹی فورس انٹیلیجنس ایجنسی اور گورنمنٹ نے بہت بڑیا کام کر آئے پر یہ کچھ بھی کروا سکتے ہیں اور اگر کچھ کرواتے ہیں تو پھر کیا ریاکشن ہوگا بھارت کا ریاکشن تو بہت اس بار بہت برا ہوگا بہت برا ہوگا ان کو میں بتا رہا رہا ہوں بھاری سیریس کونسکونس سو پاکستان بھاری سیریس بڑھ جائے گی جو ایکشن ان کے خلاف ہوگا میں بالا کوٹ اور سٹرائک کی ایکشن کی بات کر رہا ہوں وہ ہنڈرڈ پرسنٹ آپ لے لیجئے ہر قسم کا محاذ ان کے خلاف کھل جائے گا پاکستان کے لئے جھیل سانس لینا مشکل ہو جائے گا پاکستان کے خلاف اگر پاکستان کچھ ایکشن کرا اگر انہوں نے 26 11 کا بھاگوان نہ کرے ایسا ہو اگر پاکستان کرتا ہے تو سر اس کے نتائج پاکستان ایز ایز نیشن اس کی ایز اس کے لئے بہت خطرناک ہوں گے کیونکہ موڈی جی کو ایک بات پتا ہے وہ جو بھی ایکشن لیں پبلک ان کو سپورٹ کرتی ایک پولٹیشن کو ایک لیڈر کو کیا چاہیے اپنے لوگوں کا سپورٹ چاہیے موڈی جی کو یہ کنفرم ہے کہ اگر میں پاکستان کو ٹھوکتا ہوں جا کے تو ایک سو تیس کروڑ ہندوستانی اس میں ہندو مسلم سے کسائی سارے دھرم ساری جاتیاں سب ان کے پیچھے کھڑی ہیں کہ ٹھوکو ان کو لوگ پریشان بہت زیادہ پریشان ہیں پاکستان کی ارکتوں کی وجہ سے اگر کچھ ہوتا یہاں پہ تو اس کا نتیجہ بہت برے ہوں گے پاکستان میں تو پچھلے دنوں جو تھوڑی بہت تینشن ایز ہونا شروع ہوئی تھی اور سیز فائر ابھی تک چل رہا ہے اور کوئی نہ کوئی ڈائی لوگ کی صورت تھرڈ پارٹیز کے ذریعے سامنے آنا شروع ہوئی اور پھر ٹریڈ کی بات ہوئی انہوں نے یو ٹرن لے لیا تو یہ جو سیچویشن ہے یہ آپ کو اس وقت ایز اف ٹوڈے کیسی نظر آ رہی ہے میں پچھلے دن بھارت کے چیف آرمی کا ایک انٹرویو بھی سنا انڈیا ٹوڈے میں انہوں نے کہا کہ ہم یہ ٹرائی دوبارہ کر رہے ہیں یہ جانتے ہوئے کہ پاکستان میں ٹیررس سیلز کو ڈسمنٹل نہیں کیا گیا تو وہ جو ایک انوائرمنٹ بنا تھا تھوڑا سا ٹینشن ایز کا وہ آج کے دن کیسا نظر آ رہے آپ دیکھئے میں تو اس کو سپورٹ کرتا ہوں لیکن مجھے امید نہیں ہے کیونکہ پاکستان آرمی کا total existence ہے ٹھیک ہے سب انڈیا کے دو دشمن ہیں پاکستان اور چین پاکستان کا ایک ہی دشمن ہے انڈیا اگر انڈیا کے ساتھ پیس ہو جائے گا تو کمار جاوید باجوا صاحب جائیں گے کہا پہ آگے آرمی کا پاکستان آرمی کا وجود کیا ہے تو یہ دیکھیں یہ ہونا ہی ہے مطلب میں بگڑے بھارت بھارت صرف ریسپونس آئے گا بھارت کی طرف سے پہل نہیں ہوگی بگاڑ میں بھارت کی طرف سے ہمیشہ کوشش یہی رہی کہ چانس دیا جائے اور ریپیس کی بات ہم نے پچھلی کانگریس کی سرکاروں میں بھی دیکھا بہت بڑے بڑے ظلم ہو جاتے تھے ٹیررس سیکٹ ہو جاتے تھے وہ پھر بھی امن کی آئشہ کی بات کر رہے تھے لیکن اب وہ محول نہیں ہے کیونکہ پرائم انسٹر نے دمودی نصاف کہہ دیا گولہ برود کے محول میں دوستی نہیں چل سکتی لیکن اس کے باوجود ریسنٹلی پھر وہ ٹرائی کر رہے ہیں انٹرنیشنل سٹیک ہولڈرز کے کہنے پر بھی سب کچھ پرسنلی آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں چونکہ آپ کو بہت ٹارگٹ کیا جاتا ہے سوشل میڈیا پر اور کوئی کوئی ان کو سکیپ گوڑ چاہیے ہوتا قربانی کا بکرا کہ ان پر انگلی رکھتی جائے تو کیا آپ آپ اکانومی پر فوکس کریں باہر کے کلے ڈونڈ نا بند کریں اس کی ساجش ہے اس کی ساجش ہے دیکھیں میں اب دیکھیں نا آپ کوئی جیسے میں ہوں میں ایک نورمل میڈل گلاس فیمیلی سے ہوں ٹھیک ہے سب اور مکیش عمبانی ہے جو کہ ایشیا بھارت 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 کے پردان منتری موڈی جی کے خلاف ساجش کر رہا میری کیا اوقات ہے کہ موڈی جی ساجش برابری میں ہوتی ہے یہی پاکستانی کو سمجھ جنچہ بھارت تمہارے خلاف کیوں ساجش کرے گا بھارت کی اکانومی کچھ سال میں 5 ٹریلین کی ہونے والی ہے ہمارا پورا ایک سٹیٹس ہے پوری دنیا میں ہم پاکستان کے خلاف ساجش کریں گے کیوں ہمیں کیا حاصل ہوگا کیا ہے پاکستان کے پاس جو ہمیں ساجش کر کے مل جائے گا یہ کہتے ہیں ہم سے نفرت کرتے ہیں بھائی نفرت والے کام کیوں کرتے ہو کیوں کام کرتے ہو کیوں دہشت گردی کرتے ہو صرف بھارت نفرت نہیں کرتا یہ لوگ سوچتے ہیں کہ بھارت ان سے نفرت کرتا ہے پوری دنیا نفرت کرتی ہے یہ میرا میرا میسیج تائیر صاحب صرف یہ ہے کہ اپنا کبلہ درست کریں اپنی اکانومی ٹھیپ کریں لوگوں کو سستی چینی سستا گندم دیں کہ لوگ کھا پائیں چین کی نین سو پائیں رادر دن کی ہندو ساجش کر رہا چوبیس گھنٹے تائیر صاحب ان کے دماغ ساجش چلتی رہتے گبارہ پھولتا رہتا اڑتا رہتا تو یہ نہیں کرنا چاہیے دیکھئے میجر گوری صاحب آپ نے کہا کہ اپنا قبلہ درست کریں مگر ان کے اپنے مطابق تو ان کا قبلہ وہ اسلامی کارڈ ہے اور وہ بھی ایسا اسلامی کارڈ جو اسلامی نہیں ہے ان اسلامی کیونکہ اپنا ہی نقصان کرتے رہتے ہیں اور اس ساری صورتحال میں یہ ہمیں بتائیے کہ وہ جو ٹینشن ہونے کا محول ہم اس پر زیادہ زور دے رہا ہوں وہ کیا دیرے دیرے آگے چل سکتا ہے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک دیرے چلتا رہے تو ٹھیک ہو سکتا ہے یا اسی طرح رکھنے آتے رہیں گے میں اگر سچ بولوں مجھے بولتے ہو دکھ ہو رہا ہے لیکن میں سچ بولوں طیر صاحب مجھے نہیں لگتا مجھے نہیں امید ہے یہ سپیڈ برکر آتے رہیں گے سب یہ تھوڑا سا ٹھیک ہوگا زیادہ میں بولوں کہ ٹین ورنہ نہیں ہوگا آپ وہاں پہ دعود ابراہیم ہے وہاں پہ حافظ سعید ہے وہاں پہ بھارت کے most wanted terrorists ہیں ان کو پناہ دے رہے ہیں ان کو آئیس آئی سیکیورٹی دے رہی ہے پھر آپ کہہ رہے ہیں بھارت کے ساتھ دوستی یہ یہ نہیں چل سکتا یہ نہیں ہوگا تو آپ نے کہا جب تک اسلام ایک سیلی میٹس جو ہیں جہادی کوتیں جو ہیں اور جن کا بزنس ہے بھارت کے خلاف نفرت پھیلانا وہ جب تک درست نہ ہوگی وہ مجھے تو درست ہوتی نظر نہیں آتی اور آپ کو بھی نظر نہیں آتی اس ساری صورتحال میں پھر یہ معاملہ کہاں تک چلے گا یہ معاملہ ایسے ہی گھستا رہے گا جیسے 72 سال سے گھست رہا ہے سر یہ معاملہ بہتر نہیں ہوگا کبھی کبھی آپ کو امید کی کرن دکھائی دے گی تھوڑا سا امید سے ہو جائیں گے سب لوگ لوگ پھر وہی بریانی کبوالی اور ان سب کی باتیں کریں گے کہ آپ لاہور جاؤ جی آپ دلی آؤ یہی سب ڈراما ہوگا اس کے بعد یہ ختم ہو جائے گا پھر گولا باری ہوگی یہی چلے گا رکھتے رکھتے سانسے آئیں گی یہ پیشنٹ وینٹی لیٹر پہ ہے سر یہ جو ریلیشنشپ کو میں پیشنٹ بول رہا ہوں جو بھارت پاکستان کی ریلیشنشپ ہے یہ آئی سیو میں ہے سر یہ وینٹی لیٹر پہ ہے پیشنٹ جس دن وینٹی لیٹر یہ ہٹا یہ پیشنٹ گیا یہی اس کی سچائی ہے اور ہمیں سچائی تسلیم کر لینی چاہیے یہ جو آمن کی آشا کے جو گھبارے لوگ اڑاتے ہیں یہ خود سے جھوٹ بولتے ہیں سر یہ خود سے جھوٹ بولتے ہیں کب آمن ہوا ہمارے بیچ میں جو آمن کی آشا لے کے بیٹھے ہیں کب آمن ہوا ہو ہی نہیں سکتا چار چار جنگیں لڑی ہیں ہزاروں ہندوستانیوں کو بھارتیوں کو انہوں نے مار دیا ٹیررسٹ ایکٹ میں پھر یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ آمن ہونا چاہیے کیسے آمن ہوگا سر آمن نہیں ہوگا ہمیں تو بہت لمبے حساب ہیں سر جو چکتا کرنے ہیں وہ جو ان کے پاکستان کی مجھے کہتے ہوئے افسوس ہو رہا ہے لیکن پاکستان کی جو جرم ہے اس کی فیرس بہت لمبی ہے سب بہت لمبی ہے اور ہماری میموریز اس سے بھی زیادہ لمبی ہیں جو ہندوستانیوں کی جو میموری ہے یاد داشت ہے ہماری میموری ہم لوگ نہ کبھی بھولتے نہ کبھی ماف کرتے ٹھیک ہے آپ نے بولا آمن کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں کوئی بولے کہ ہم لوگ آمن کے چلتے اس بار ہم یہ بول دیں گے پاکستان کو ٹرسٹ کریں گے ٹرسٹ کبھی نہیں کریں گے سر پاکستان کو دیکھیں آخر میں میں دو باتوں کی طرف آتا ہوں آپ نے کہا کہ امکان ہوتا ہے کہ پھر کوالی چلے گی بریانی چلے گی اور وہ آمن کی آشا کا ایک سچا جھوٹا تماشا چلے گا لیکن اس بار تو وہ اتنا بھی نہیں چل سکا انہوں نے فوراں ہی یوٹن لے لیا ٹریڈ کی ٹاک کو واپس لینے کا تو اس سارے کھیل تماشے میں آمن کی آشا کوئی نہیں پھوٹے گی کیا لگتا ہے آپ کو سر بلکل کبھی نہیں پھوٹے گی آمن کی آشا کوئی آمن کی آشا نہیں پھوٹے گی سر this is a mad man's dream یہ کچھ لوگ ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں انڈیا میں بھی ایسے کچھ لوگ ہیں جو actually کیا تھا کہ کافی لوگ آئے تھے جن کے بڑی جن کے داداؤں کی دادیوں کی بڑی fond memories ہیں undivided Punjab کی ٹھیک ہے سر یہ جو پورا romance ہے نا انڈیا پاک اب دیکھیں جو south of انڈیا کا ہے یا west انڈیا کا ہے یا east انڈیا کا ہے even north انڈیا میں کافی جگہ کا ان کو کیا لینے دیں ان کو پتا ہی نہیں پاکستان انہوں تو جنگیں دیکھی ہیں پاکستان سے پس پرانے لوگ نے کہ یہ lahore میں ہمارا ہوسپٹن تھا lahore میں ہمارا یہ تھا lahore میں ہم کروڑ پتے یہ ایک ہے کہ اور وہ اکسر یہاں پہ بھی لوگ کہتے ہیں جن نے lahore نہیں بکیا وہ جمعہ ہی نہیں تو میں نے بھی ٹویٹ کر رہا تھا lahore کا چھوٹا سے ویڈیو لے لکے میں نے بولا آپ دیکھ لیا lahore اتنے فساد ہو رہے ہیں وہاں پہ اب جنم لے لیا تم سب نے تو یہ سب چیزوں سر یہ رومانٹک نانسنس ہے یہ this is رومانٹک نانسنس آپ تیرریزم فیلا رہے ہیں ممبئی میں بلاسٹ ہو رہے ہیں ممبئی میں 26 گیارہ ہو گیا سر 1993 میں 3000 کلو RDX لے کر آئے یہاں پہ اور پورا بمبئی میں کتنے کشمیری پندت سر پورے ایک پوری قوم انہوں نے کشمیر سے ساف کر دی original inhabitants and if i can say the original owners جو مالک تھے کشمیر کے ان کو نکال دیا پھر کہتے ہیں جنہیں لاہور نہیں بیکھے یہ تو عجیب سی عجیب وغریب بات ہے یہ ایسے کہ we are not hostage to somebody's nostalgia کسی کو اکر nostalgia ہو رہا ہے تو بھئیہ ہو یہاں پہ we live in a real world and the real world میں یہ ہے کہ پاکستان is a terror state پاکستان has terrorist cells and we have to deal with reality rather than some fuzzy logic وہ google کی ad نہیں آئی تھی کہ سب ہم وہ انڈیا سے phone کرتی ہے کہ موچی گیٹ لاہور پہ وہ ہم یہ پتہ نہیں کیا چرائیا کرتے تھے وہ بڑی ایک ad بنائی تھی تو کافی لوگ اس میں آپ نے پتہ نہیں دیکھی نہیں دیکھی تو lot of people got very nostalgic یہ سب یہ علی فلیلہ کی کہانی ہے تاہر سب یہ علی فلیلہ کی تو پنجاب سے نہیں آتا میرا کوئی love lost نہیں ہے to be very honest میں تو صرف ایک چیز i don't mean any disrespect to any community پنجابی میری کو disrespect اگر میں ایسا میرے words میں آیا ہے تو میں معافی چاہتا ہوں میرا ایسا نہیں بس میں صرف یہ کہتا ہوں کہ ایک romantic notion یہ سب بیکار کی بات ہیں میں کہہ رہا ہوں یہ romance نہ ہو live in the real world live in the real world بہت ہی آخر میں جو ہم نے اب تک باتچیت کی tlp سے لے کر پاکستان اور بھارت کی جو ایک psychological war بھی ہے psychological تلق بھی ہے nostalgic romance بھی ہے وہ بھی ایک پرانی generation کا frankly شاید وہ میری اور میجر گورو سب آپ کی generation میں بھی اور ہم سے جو آنے والے ہمارے بچے ہیں ان کا تو وہ بھی nostalgia نہ رہے اس ساری صورتحال میں tlp کا جو extremism ہے جہاں سے ہم نے باتچیت شروع کی کیسے باتچیت کو آپ conclude کریں گے مجھے تو یہ لگتا ہے طاہر صاحب ان conclusion کی tlp جیسی extremism ہے بڑھے گی کیونکہ پاکستان میں صرف tlp نہیں ہے آپ نے پوری قوم کو پچھلے 73 سال سے ایک narrative میں groom کر آیا آپ نے ایک story سنائی گیا اچانک آپ یہ چاہتے ہیں کہ یوٹرم لے سکتا ہے پوری قوم یوٹرم تھوڑ نہ لے سکتی ہے آپ نے قوم کو بتایا ہے کہ تمہیں ایک ڈگر پہ چلنا ہے آپ نے اپنی فوج کو radicalize کرا ہے unity faith and discipline ہوا کرتا تھا پاکستانی آرمی کا موٹو آج کی تاریخ میں پاکستانی آرمی کا موٹو ہے ایمان تقوی جہاد فی سوی اللہ ایک so called professional آرمی کہتی ہے کہ ہمارا stated aim جہاد ہے against the enemies یہ اس کا stated aim ہے تو میں آپ چاہتا ہوں جب آپ پوری قوم کو آپ پاکستان کی بات لے لیجئے ایسی پاکستان میں چھوٹی اور بڑی ہزار وں کسی طریقے سے پولٹکس کنٹرول کریں دیش کی تو آپ نے فار رائٹ کو کھڑا 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 دیں گے اس کو آپ پاکستان تالیبان کے روپ میں کی وجہ کے افغانستان میں لڑے آپ نے ان کو کشمیر بھیجا اب دیکھئے جو جنگجو ہے آپ بڑے پاکستانی بڑا فقر کرتے نا کہ ہم جنگجو قوم ہیں یہ کہتے ہیں جو ہتھیار ہے مسلمان کا زیور ہے ہم جنگجو قوم ہیں تو جنگجو قوم ہے جنگجو قوم خود کے اوپر تیل چھڑک کے آگ لگا رہی ہے جنگجو قوم جنگجو جنگجو قوم لڑ رہی جنگ لوگ ایک دوسرے کو سڑکو میں مار رہے ہیں جنگجو قوم ہے کبھی اس بات پر فقر کرنا ہی نہیں کیا ہم امن فرست قوم ہیں یہ کہتے ہیں ہم جنگجو قوم ہیں سب کے پاس ہتھیار ہیں شادیوں میں ایک 47 کے ویڈیوز ڈال رہے ہیں تو ہم بہت شکر گزار رہے ہیں بات چیت سن رہے تھے جو سی ای او ہیں چنگ کیا فورم آپ ان کی ویب سائٹ پہ جائیے اور دیکھئے کتنا بڑی کام ہو رہا ہے کتنے بڑی انیلیسز ہو رہے ہیں اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہر ہفتے ہم میجر گو واری جی اور آپ ہمیں پی پال کے زریعے پی پال ڈاٹ می سلیش تیگ ٹی و انٹرنیشنل یا آپ کریڈ کار کے رہی یا پیٹریون کے رہی آپ ہمیں پیٹرن آئیس کر سکتے ہیں ایک بار پھر میں اپنی طرف سے اور میجر گھر آریہ جی کی طرف سے آپ سب کا شکر